ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کو میرے چینل ریکھا مہی ٹیپس میں فرینڈ آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ ہول ہے تو آج کی ویڈیو میں میں بتانے والی ہوں کہ اگر آپ فرس ٹائم اسکوٹی چلانے کے لئے سیکھ رہے ہو تو آپ اسکوٹی کا پرفیکٹ ٹرننگ کیسے لوگے ویسے فرینڈس اسکوٹی کا پرفیکٹ ٹرننگ آپ بہت ہی ازیلی لے سکتے ہو آپ میری ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے میں نے جیسے جیسے بتایا ہے اگر آپ سیم ویسے ہی اس آڈیا کو فیلو کرو گے تو بہت ہی ازیلی آپ پرفیکٹ ٹرننگ لینے کے لئے سیکھ جاؤ گے ٹرننگ لینا کوئی ہارڈ ورک نہیں ہے بس تھوڑا سا دھیان دینا ہے اگر اسکوٹی کا بیلنس بنا لیتے ہو تو ٹرننگ بہت ہی ازیلی لے سکتے ہو تو چلیے فٹا فٹ ویڈیو کو اسٹارڈ ہم کرتے ہیں تو فرینڈس یہ دیکھئے اسکوٹی ابھی ہماری ایک اسٹینڈ میں ہے تو بہت ہی ازیلی اسکوٹی میں اس طرح سے بیٹھ جانا ہے اور بائیں پیر سے اس طرح سے اسٹینڈ کو ہمیں ہٹانا ہے تو اسکوٹی کو میں نے سیدھا کیا پھر بائیں پیر سے اسٹینڈ کو ہٹا لیا ہے تو اسٹینڈ کو ہٹاتے ہی بہت سارے بیوش ڈرنے لگتی ہیں لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بہت ہی ازیلی آپ اسکوٹی میں بیٹھو اور بہیچک بیٹھو اور اگر آپ کی ہائٹ کم ہے تو تھوڑا سا بھی پیر اگر زمین میں پڑتا ہے تو آپ اس طرح سے اسکوٹی میں بیٹھو اور یہ دیکھئے ایک ہاتھ بلکل بریک کے اوپر میں ہونا چاہیے بریک کے اوپر میں ہمیسہ ہاتھ کو جمع کے ہی رکھنا ہے اور دوسرا ہاتھ ایکسیلیٹر کے اوپر میں اس طرح سے مٹھی باندھ کے ہونا چاہیے تو یہ ایک ہاتھ بریک کے اوپر میں ہے دوسرا ہاتھ ایکسیلیٹر کے اوپر میں ہمیسہ مٹھی کو باندھ کے رکھنا ہے اس باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے تو چلیے اب اسکوٹی کو میں سٹارٹ کرتی ہوں تو انگوٹے سے سیلپ کو میں نے دبایا تو اسکوٹی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اسکوٹی جیسے ہی سٹارڈ ہوتی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے دھیرے دھیرے آپ اسکوٹی کا بیلنس بنائیے کیونکہ میں نے بہت سارے ویڈیو میں دکھایا ہے کہ اسکوٹی کا بیلنس کیسے بناوگے تو اسکوٹی کا بیلنس بنانے کے لیے پہلے پیروں کو دونوں پیروں کو جمین پہ ہی رکھنا ہے اس طرح سے دونوں پیر کو جمین پہ رکھتے ہوئے اسکوٹی کو بلکل ہینڈل کو بلکل سیدھا رکھنا ہے اور نظر بلکل سیدھی ہونی چاہیے ان سبھی باتوں کو دھیان رکھنا ہے کہ اسکوٹی جب بھی آپ چلانے کے لیے سیکھو نظر بلکل سیدھا رکھو اور دونوں پیر زمین پہ ٹکا کے ہی رکھو اور دھیرے دھیرے اسکوٹی کا بیلنس بناو اگر آپ اسکوٹی کا پرفیکٹ بیلنس بنا لیتے ہو تو کوئی بھی کام ہارڈ نہیں ہوگا آپ بہت پرفیکٹ ٹرننگ لینے کے لیے سیکھ جاؤ گے تو اس طرح سے دونوں پیر کو زمین پہ رکھتے ہوئے اسکوٹی کا پرفیکٹ بیلنس بنایں گے پھر بیلنس بن جائے تو ہلکا سا اسکوٹی کے ہینڈل کو اس طرح سے یہ دیکھئے ہینڈل کو ہلکا سا موڑتے ہوئے پیرے کے سہارے دھکا دیتے ہوئے ہم ٹرننگ لیں گے جب اسکوٹی کے ہینڈل کو ہم موڑتے ہیں تو ایکسی لیٹر ہلکا سا ہمیں تیج کرنا ہے اسکوٹی کے ہینڈل کو ہم موڑیں گے اور ایکسی لیٹر ہلکا سا تیج کریں گے تب ہی ٹرننگ لینے میں ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو یہ دیکھئے اس طرح سے دونوں پیر کو زمین پہ ٹکا کے ہی رکھنا ہے اور ہلکا سا اسکوٹی کے ہینڈل کو موڑتے ہوئے اس طرح سے ہم ٹرننگ لیں گے تو فرنڈز میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہے چلانے کے لیے سیکھو تو مارٹ میں ہی سیکھو کیونکہ میدان میں آپ کو بہت زارہ جگہ مل رہا ہے اسپیس مل رہا ہے اور ایک بات ہے کہ آپ بے فکر ہو کے چلا سکتے ہو تو اس طرح سے میدان میں اسکوٹی چلانے کے لیے سیکھو تو دونوں پیر کو زمین پہ رکھتے ہوئے ہی اسکوٹی کے ہینڈل کو ہلکا سا موڑتے ہوئے ہی ہمیں ٹرننگ لیتے جانا ہے اور میدان میں گول گول ہمیں گھومنا ہے تو اگر آپ اس طرح سے میدان کے چالوں طرف گول گول گھومتے ہو تو آپ بہت ہی پرفیکٹ ٹرننگ لینے کے لیے سیکھ جاؤ گے اور ایک بات ہے اسکوٹی کا پرفیکٹ بیلنس بھی آپ بنا سکتے ہو تو اسی سمیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی اسکوٹی کا بیلنس بن جائے ہینڈل کو ہلکا سا موڑتے ہوئے آپ ٹرننگ اگر لے لیتے ہو تو ایکسیلیٹر کو ہلکا سا تیج کرتے ہوئے کنٹینیو پیرو کو جمین میں ہلکا سا ٹچ کیجئے پھر دھیرے دھیرے پیرو کو لہرانے لگے یہ دیکھئے دھیرے دھیرے پیرو کو اس طرح سے لہراتے جانا ہے ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے پیرو کو ہلکا سا جمین سے اٹھا کے لہراتے جانا ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اسکوٹی کا پیرو پرفیکٹ بیلنس بھی بن جائے گا ٹرننگ بھی لینے کے لیے سیکھ جاؤ گے اور بہت ہی ایزیلی اسکوٹی کا ایکسیلیٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سیکھ جاؤ گے تو بس کنٹینیو اسی طرح سے آپ کو پریکٹس کرتے رہنا ہے آپ میدان کے چاروں طرف گول گول اسی طرح سے ہینڈل کو ہلکا سا موڑتے ہوئے ٹرننگ لیتے جائے اور پیر کو زمین پر ٹچ کرتے ہوئے لہراتے جائے تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ اسی طرح سے جب آپ اسکوٹی چلا ہوگے تو ایکسیلیٹر کو ہلکا سا جب آپ تیز کرتے ہو تو آٹومیٹک آپ کا پیر اوپر اسکوٹی کے اوپر جانے لگے گا اور دوسرا پیر بھی جانے لگے گا اسی طرح سے آپ دونوں پیر کو اسکوٹی کے اوپر میں رکھ کے آپ بہت ہی زمین چلانے لگو گے تو فرینڈز بس اسی طرح سے کنٹینیو پریکٹس کرتے جانا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میدان میں بس اس طرح سے گول گول گھومنا ہے تو اسی طرح سے آپ اپنی کنٹینیو پریکٹس زیادی رکھیں بہت ہی پرفیکٹ ٹرننگ لینے کے لیے آپ سیکھ جاؤ گے تو فرینڈز آج کا ویڈیو میں آپ نے دیکھا نہ کہ میں نے کتنا ایزیلیہ پرفیکٹ ٹرننگ لینے کے لیے سیکھایا ہے تو اگر آپ میرے سارے ٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ٹرننگ لیتے ہو تو آپ کو کسی کی ہیلپ کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ بہت ہی پرفیکٹ ٹرننگ لینے کے لیے سیکھ جاؤ گے تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کرنا نہ بھولے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو پھر سے ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں ٹرنسی ڈیو پسند آئی ہو تو اس پر کسی کیوں ٹرنسی ڈیو پسند آئی ہو تو آپ کو جایتا ہی پ کرنا